اسلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سارے ہیں خوش رہے ہیں پلیز دوستو آج کی ویڈیو اچھے سے دیکھ لینا اور سن لینا میں کیا بتا رہا ہوں آج کے بعد کوئی بھی فون ہو ایم آئی کا جس میں ایم آئی اکاؤنٹ لگا ہوگا ری لاک ہوتا ہے کسی بھی ٹول سے جب بھی آپ کرتے ہو پھر بھی وہ ری لاک آ جائے گا سیم ڈالنے پہ یا وائ فائی کنیکٹ کرنے پہ جب بھی انٹرنیٹ اس میں آ جاتا اگر ری لاک آتا بار بار اس کے بعد آپ میں سے بات کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کر کے دیا کر لوں اور ایک بات اچھے سے سن لینا یہ ویڈیو تو میں کسی اور پہ بنا رہا ہوں انلاک ٹول پہ سارا کچھ ہم نے کیا کیا کرنا ہے انلاک ٹول میں کیا کیا کام ہو رہا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے جا رہی ہے تو پر پلیز ویڈیو کو دیکھ لینا جو بھی مطلب یہ کام شام کرتے ہیں اور پلیز جب بھی کوئی دوست میرے سے چاہے آئیکلوڈ چاہے سیریل ایکٹیویڈ کروائے گا چاہے انلاک ٹول کوئی بھی چیز میرے سے اگر وہ کرتا ہے میرے سے کام کرواتا ہے کچھ بھی میں آپ کو یہاں پہ اکاؤنڈ نمبر دے رہا ہوں یہ یاد رکھ لینا یہ میرا اکاؤنڈ نمبر ہے یہ اکاؤنڈ نمبر میں اس لئے یہاں پہ شو کر رہا ہوں کیونکہ سکیمر بولتے ہیں جب بھی کسی سے سکیم کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کشمیر میں سرور ڈاؤن ہے ٹھیک ہے تو آپ اس نمبر پہ ڈالو میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کیونکہ جو ویڈیو میں اس پہ بنا چکا تھا جس میں میں بولتا تھا سکیم ہو رہا ہے سکیم ہو رہا ہے وہ ویڈیو آرڈی میری چنل سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا تھا آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو دیکھ لینا کیا ہو گیا اس چنل کے ساتھ اور اس چنل پہ چار سو ساڑھے چار سو ویڈیوز تھی ابھی بیس پچیس ویڈیو پڑھی یہ باقی ڈیلیٹ ہو گی یہ پتا نہیں یہ بھی کیسے بچ گی میں ان کو بہت بہت شکریہ بول رہا ہوں جنہوں نے اس ٹائم بھلپ کی تھی ٹھیک ہے دوستو اور آپ دوستوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے آئیکلوڈ چاہے سیریل چاہے کوئی بوٹ کوئی بھی چیز میرے سے لیتے ہو اگر میں ہی آپ کو کوئی دوسرا اکاؤنٹ دے دوں پلیز وشواس نہیں کرنا کیونکہ میری ریکارڈنز میری کال پتا نہیں کیا کیا ہے لوگوں کے پاس جو یہ گندے لوگ تھوڑے سے ہے پر ہے گندے لوگ بہت زیادہ وہ سکیم کرتے تو میں نے آپ کو یہ سارا کچھ دیکھو کوئی بھی اپنی پریویسی شو مطلب شیئر نہیں کرتا کسی کے ساتھ پھر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو مرضی ہو جائے آپ بچنے چاہیے کیونکہ آپ بولتے ہوں ہمیں نہیں پتا پھر نہ دیکھو آپ نہ دیکھو ویڈیو تو وہ پھر میری گلتی نہیں ہے یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے یہ میرا نام ہے میں کہاں پہ رہتا ہوں یہ میرا فون نمبر ہے یہ ورڈس اپ نمبر بھی ہے یاد رکھیں اگر آپ میں سے کال کرنا چاہتے ہو تو یہ نمبر سیو کر لو ورڈس اپ پہ مجھے ڈیریک کال چاہے ویڈیو کال چاہے وائس کال کر سکتے ہو اب ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں سوری یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں یہ گروپ ہے یہ ایڈی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو گوگل چاچا 123 یہ گروپ ہے اس کے بعد یہ میری ویب سیٹ ہے یہ ٹیلیگرام چینل ہے گوگل چاچا ٹھیک ہے یہ میری یوٹیوب چینل ہے یہ انسٹر ہے یہ فیس بک پیج ہے اگر آپ ڈیریک میرے ٹیلیگرام میں جانا چاہتے ہو جیسے ورڈس اپ کا اپنا نمبر ہوتا ہے گروپ کو چھوڑو ٹیلیگرام کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ کو کون سی ایڈی ملے گی گوگل چاچا 786 ایڈ ریٹ گوگل چاچا 786 جیسے یہاں پہ ہے گوگل چاچا 123 اس کے بعد 786 آپ دیکھو کہ اس ویڈیو میں دیکھو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے پاس ہزاروں بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلط کیا لوگوں کے ساتھ سکیم کیا ہے پھر بھی میں کسی کا نام کیوں نہیں لوں میں کیوں لوں کیونکہ اپنی غلطی ہوتی ہے 99% ابھی میں نے کسی گروپ میں دیکھا ہوا ایک بندہ تھا پتہ نہیں انسار کیا نام تھا ان کا وہ بورے ہیں میرا آئی فون 11 پرو تھا تو وہ نہیں ہوا تھا مجھے پتا ہے چھ سات مینے پہلے نہیں ہوا تھا وہ میری گلتی تھی اس کے لئے میں ایک بار نہیں ہزار بار معافی مانگ چکا ہوں اب دوستوں سے تو اب جب میں نے ٹھیک کر کے بھی دیا تھا سارا کچھ دیا تھا ایک ہفتہ بندے نے چلایا اس کے بعد اس نے آئی کلوڈ ڈالا پتہ نہیں لاشٹ کیسے پتہ یہ بڑے سین ہے لاشٹ کرنے کی ٹھیک ہے نا کیسے ہوتا ہے تو وہ کیا اب برو رہا ہے وہی آئی میں نمبر وہی فون مجھے بتا رہا ہے اب کیا کر سکتا ہوں میں چلو ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں بس یاد رکھ لینا اگر میں اس اکاؤنٹ کے بینا اور کوئی اکاؤنٹ دوں تو مجھ پہ وشواس نہیں کرنا سمجھ لینا میں سکیم ہوں سکیم کرنے والا ٹھیک ہے سمجھ لینا یہ بتا رہا ہوں چاہے میری ریکارڈنگ ہوں ہم ویڈیو کال کر لو ویڈیو کال کر کے بھی اگر میں نے اور کوئی اکاؤنٹ نمبر دیا تو سونج لینا میں گلت کرنے والا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو میں اس کے لئے بنا رہا ہوں کوئی بھی چیز آپ میرے سے لو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ والا اکاؤنٹ نمبر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا ہے یہ میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اکاؤنٹ نمبر سارا کچھ آپ کو بتا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی میں کلوز کر کے آپ کو اچھے سے بتا دوں گا ہم بھائی کیسے کرتے ہیں اور آپ کو کیا کیا چیز دینا ہوتا ٹھیک ہے چاہے آپ آئی کلوڈ کروا لو سیریل ایکٹیویٹ کروا لو بوٹ جو ایف ایم ایف اپن مینو ہے وہ لے لو انلاک ٹول لے لو کوئی بھی چیز آپ کو لینا تو پلیز یہ اچھے سے آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے دیکھو آپ نے کیا کرنا دوستو آپ نے جب بھی لینا ہے آپ اپنا چوئیس کا یوزر نیم دے سکتے ہو مجھے ٹھیک ہے اپنی چوئیس کا یوزر نیم دو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی چوئیس کا پاسورڈ دو وہ جی میل آپ کو کھالی جی میل جی میل کا پاسورڈ نہیں دینا کھالی جی میل دینی ہے جو جی میل آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی اگر آپ کا یہ پاسورڈ کبھی بھول گیا آپ یہاں سے ریسٹ پاسورڈ کر سکتے ہیں تو اس جی میل میں پھر لنک آ جائے گا سمجھ گئے آپ اس لئے ہوتا ہے یہ بھی اپنی چوئیس کا دے سکتے ہو یہ بھی اپنی چوئیس کا پاسورڈ رکھ سکتے ہو اور جی میل آپ اپنی دینی ہو اس کے بعد پھر انلاکول چلا سکتے ہو یہ تین مہنے کے لئے بھی ملتا ہے چھے مہنے کے لئے بھی ایک سال کے لئے ٹھیک ہے اور یاد رکھ لینا جو بھی کام میں بتا دوں گا کیونکہ ایک مہنے میں یہ تین چار اپ ڈیٹ دیتے ہی دے تین اپ ڈیٹ تو دیتے ہی دیتے تو ہر اپ ڈیٹ میں یہ کچھ چینجنگ کچھ اچھا دیتے ہمیں ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ کیا ہے اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جیسے ایک ڈیٹ سال پہلے ہم اپو کا اے ون کے کرتے تھے آئی ایس وی پوائنٹ سے یا آن لائن کرتے تو وہ ایسے نہیں ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں کیا ہے ایک ہی کلک سے ایمٹی کے کام ختم اگر میں یہ آپ دو مینے تین مینے کے بعد کوئی ایسا کچھ بتا دوں میں اس ٹول میں کیا ہو رہا کیسے ہو رہا اس میں چینجنگ آ جاتی ہے تو پلیز دیکھ لینا تو یہاں پہ ہم نے لاغ ان کرنا اگر آپ کو سیو کر کے رکھنا ہے تب یہاں پہ کلک کر کے رکھنا اگر سیو کر کے نہیں رکھنا پاسورڈ اس کو کلک کر کے مت رکھا کرو اگر کسی اور پی سی میں آپ نے لاغ ان کر کے رکھنا ہے اس کو کلک نہ کریں یہ ٹول آپ کو گوگل سے سیتھا ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ انلاک ٹول لکھ لو ڈاؤنلوڈ کر لو یہاں سے یہ ایک ٹول بلکل فری ہے کھالی یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہم وہاں پہ کرنا پڑتا ہے اس کے پیسے لگتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں ایم آئی پہ ہم کیا کریں گے ایم آئی میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتا دوں ایم آئی میں کیا ہے کہ کوئی بھی فون آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ K20 Pro آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے K20 Pro کی یہاں پہ دیکھو یہ کون سا فون ہے یہاں سے ہم سیتھا ڈاؤنلوڈ فائل اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں سوچنا یہ پرفیکٹ فائل ہے یہ بس آپ کا فون ہونا ہی ہونا یہ نہیں سوچنا دیماغ لو ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اور اس سے اچھا والا طریقہ آپ کو میں بتا دوں آپ کو فون فاس بوٹ پہ لیانا ہے آپ کو فاس بوٹ پتا ہے نا ویلوم ڈاؤن اور آنا سوچ دبا کے رکھو وہ فاس بوٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فاس بوٹ پہ جانا ہے یہاں پہ انفو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ فائل کا نام آ جائے گا ریڈ کلر میں وہی آپ نے گوگل میں جا کے ڈاؤنلوڈ کرنے جیسے کوئی امائی نوٹ نائن جو بھی ہوگا تو پھر وہ لاسٹ میں یہاں سے کافی کر کے پیش کر لوگے تو وہی والی فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں نے یہ چیز بتا دی اب اس کے بعد کوئی بھی فون مجھے نہیں پتا کون سا فون ہوگا آپ اس کو بیک ڈکن کھول کے ایڈیل سے فلیش کرنا چاہتے ہو یا فاز بوٹ سے کرنا چاہتے ہو تو وہ چیز آپ نے سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اگر آج کی ٹائم پہ آپ کا فون ایمٹی کی ہے جیسے سکس اے ریڈ می نائن ہے نوٹ ٹین ہے جتنے بھی یہ ہے آپ ان کو یہاں سے کر سکتے ہو میڈیا ٹیک سے فلیش ٹھیک ہے تو یا یہ دو چیزیں فاز بوٹ اور ایڈیل ایڈیل اگر بیک ڈکن کھولنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ایریز ایف آری پی بھی فلیشنگ سے ہی کر سکتے ہو فل فلیش یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سیدھا فلیش فائل ڈال کے فلیش کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے آپ کو تو یہاں پہ آپ مارڈل بھی سیلیکٹ کر لوگے کون سا فون ہے ایمائی نائن ٹھیک ہے تو وہ ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر لو اس کے بعد فائل ڈالو یہاں سے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد ڈمپی ریڈ کر سکتے آپ ٹھیک ہے جو آج کی ڈیٹ میں اس انلاک ٹول میں ہے وہ خالی میڈیا ٹیک کی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایم ٹی کے فون جو ہوتے ہیں اس کی ڈمپ ریڈ کر سکتے ہو ریڈ کر سکتے ہو باقی کول کوم کی ابھی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلی ہی بتا دیا ٹھیک ہے نا یہ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اب یہ ایمائی کا فلیشنگ کا سین آگیا اب یہاں پہ چلتے ہم یہاں پہ دیکھو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ یہ ہے ایم ٹی کے فون میں ایک ہی بات بتا دوں گا جیسے ہمارے پاس کول کوم کے فون ہوتے ایم ٹی کے فون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایم ٹی کے فون میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو چاہے اف آر پی کرنی ہوگی یا ڈاٹا یہ سوری سکرین لاک ہتم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹول پہ اس کے بعد فون سچاف کر لو یو ایس بی لگا لو یا یو ایس بی لگا کے رکھو پہلے اس کے بعد تینوں بٹن دبا کے رکھ لو وہ خود بخود ریسٹارٹ ہوتا نا سچاف ہو جاتا اس کے بعد جب وہ سچاف ہو جائے گئے خود بخود یہاں پہ پارٹ لے لے گا سمجھ گئے آپ یہ میں نے ایک چیز آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے یہی سین ہے سارا جیسے آپ کو ایم آئی اکاؤنٹ نکالنا ہوگا ایم آئی اکاؤنٹ یہاں پہ نکال سکتے ہو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ اگر ایم آئی اکاؤنٹ آپ کر سکتے ہو پھر بھی ری لاک آتا ہے کسی ٹول سے بھی نہیں ہوتا تو وہ انلاک کورڈ جو سامنے آتا ہے وہ دو یا فون کا آئی میں نمبر دو کسی بھی کنٹری کا ہوگا میں کر کے دوں گا ٹھیک ہے نیچے دسکپسن میں میرا واتس اپ نمبر ہے ٹیلی گرام آئی ڈی ہے وہاں پہ انلاک بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد فیکٹری ری سیٹ بھی کر سکتے ہو تو فاز بوٹ پہ کیا کیا کر سکتے ہو اس پہ میں نے اتنا زیادہ فاز بوٹ پہ کام نہیں کیا آپ چیک کر لینا اتنا کام کر سکتے آپ اب ضروری نہیں ہے سارا کچھ کام کرے ٹھیک ہے پر یہ انلاک ٹول سب سے آگے جا رہا ہے مجھے لگتا یہ بہت کام کرنے والا ٹھیک ہے ریکاوری پہ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹم ریکاوری پہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ٹھیک ہے ریکا یہ کیا ہے سٹاک ریکاوری یہ چھوڑو اس کا اتنا کام نہیں ہوتا یہاں پہ ADB پہ بائپاس MI کو لوڑ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں MI اکاؤنڈ کا پتا نہیں ہوتا پاسورڈ تو ہم ریسیٹ نہیں مارتے فون کو بولتے ہیں MI اکاؤنڈ پہ آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جا کے ADB آن کرنی ہے ٹھیک ہے ADB آن کر کے یہاں پہ بائپاس MI اکاؤنڈ کر لو ریلاگ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے تو جب بھی کسی کا فون آپ بولتا نا کبھی اس کو ریسیٹ مار لو ہینگ مارتا کچھ مارتا تو پہلے اگر آپ کو اس کا پاسورڈ نہیں پتا تو آپ یہ والا کھول لو ADB آن کر لو یہاں سے MI اکاؤنڈ کلوز ہو جائے گا FRP بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پہ آپ OTA اپڈیٹ بھی ختم کر سکتے ہو ریمو MI اکاؤنڈ روٹ ٹھیک ہے یہ بھی ختم اس کے بعد ڈیبگنگ آپ کو پتائی ہے جب ڈیبگنگ آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ آئی میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے میٹا پہ تھوڑا ہی دیا ہوا یہ کوئی کھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی MI Samsung میں اتنا زیادہ انہوں نے وہ نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ flashing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو flashing audience سے سب سے اچھا لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا دیا ہوا MTP bypass کر سکتے ہو MTP مطلب browser ہو جائے ٹھیک ہے ان assault driver پر ٹھیک ہو گیا تو باقی ADB remove ADB remove FRP ٹھیک ہے جیسے آج کل کوئی فون آتا ہم اس application سے MTP ADB on کرتے اس کے بعد یہاں پہ FRP remove کر سکتے آپ ٹھیک ہے Samsung کو ویسے بھی FRP remove بہت سارے ٹولوں سے اب یہاں پہ دیکھو فیلحال میں نے آپ کو دو ہی چیزیں بتا دی MI اور Samsung یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بہت سارے دوستوں کے کومنٹ سے KG لاک اور drivers ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہم disable سیدھا کر سکتے اگر کوئی driver issue آجاتا ہے اس کے بعد جیسے antivirus ہوتا یہ ہم نے off کرنا ہوتا تو یہ بھی کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ ہینگ ہو جاتا ہمارے سسٹم کچھ ہوتا تو یہاں پہ کلک کر لو سیدھا یہاں پہ کلک کر لو بس کام ختم وہ سارا کچھ کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب usb driver کی بات کر لیں یہاں پہ unlock tool drivers download کر سکتے ہو یہاں install mtp driver یہاں پہ بھی مل جائیں گے یہ driver بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو hide username اگر کسی کے pc میں لاغ in کر چاہتے ہو وہ نہ دیکھ کے آپ username کیا ہے تو جیسے یہاں پہ را اگر میں اس کو کلک ہٹا دوں تو آپ کو سارا منیجر نکلتا یہ آپ کو بتائی ہے اس کے بعد یہاں پہ test point سارے phone کے تو یہ نہیں بتاتا میں تھوڑے phone جتنے ہیں پر دے رکھے انہوں نے یہ دیکھو کتنے سارے phone کے یہ دیکھو کتنے سارے phone کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو edl point آپ کو مل کوئی بھی phone select کر لو آپ test point اس کا مل جائے گا تو یہاں پہ تو اس کو میں open کر لیا مجھے دیکھی نہیں رہا کہاں پہ اس کا زوم ہو گیا تھا اس لئے اس کا ادھر ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لی تو اس کے بعد ہم کہاں پہ گئے تھے ویو پہ کوئی بھی model select کرتے ویو کا بھی مطلب سارے model وں پتہ نہیں ہے کون سا ہے اس کا یہ point ہے ٹھیک ہے لینو کا کون سا ہے لینو کے تھوڑے model ہے دو تین model دیئے ہوئے تو یہ ہمیں shot کرنے پڑتے نوکیا کے کتنے ہے نوکیا کا یہ والے دو point ہے جو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو نا کون میں دو point ہے ٹھیک ہو گیا اب میں سیمسنگ کا دکھا رہا ہوں سیمسنگ میں دیکھو کتنے سارے ٹھیک ہے سیمسنگ میں اگر کوئی کام آپ کوئی ایڈیال سے کرنا ہوگا یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اتنے سارے آپ دیکھ سکتے ہو ان کو ایک کی کلک سے آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو lg lg کا بھی دیکھو یہاں پہ lg کا تو آپ دیکھ نکال سکتے سمجھ گئے آپ تو یہ چیز یاد رکھ لینا جتنے بھی یہاں پہ ہے جیسے یہ پوائنٹ ہے گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے شارٹ کرنا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ a32 ہے 4g a01 core m01 core a31 m02 a11 a03 a80 a2 m01 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 a02 a31 اے کی کلک سے آپ frp ان کو نکال سکتے باقی lg کا بھی وہی scene lg کے بھی آپ کو test پوائنٹ مر رہے ایسے جیسے مطلب یہ سارے جتنے بھی برینڈ آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں تو سب کے test پوائنٹ اگرس میں انہوں نے کوئی update ابھی دیا نہیں تو باقی یہ جتنے بھی ہے آپ اس کے ideal پہلے یہاں پہ سرچ کر لیا کر لے نہیں ملے گا تو google سے آپ دیکھ سکتے ہو آرام سے ٹھیک ہے تو یہ تھا کیا ideal ٹھیک ہے lg کا تو یہاں پہ آپ کو میں نے یہ چیز بتا دیا تو فاز بوٹ پہ ہم کسی بھی فون کا فاز بوٹ پہ جب آ جائے گا اس کے بعد انفو نکال لو بیوو کہہ اس کا انفو نکال لو ہوائی کا اس کو فاز بوٹ لے کے انفو نکال لو آپ کو یہاں پہ سارا کچھ دکھے گا آپ کو کون سی فلیش فیل چاہیے کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ ہو رہے تھے یہ کسی کسی فون میں کام کرتا ہے فاز بوٹ سارے فونوں میں نہیں کرتا یاد رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اے ڈی بی والا خاتہ آپ کو پتائی ہے اے فون آن ہو اس کے بعد کام کرے گا ٹھیک ہے فون آپ کا آن ہو یہاں پہ می سیمسنگ میں نے آپ بتا دیا ہو ائی پہ چلتے ہو ائی پہ دوستو آپ یہاں سے فلیشنگ کر سکتے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی موڈل ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو فلیش فائل ڈاؤن لوڈ اس کی مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے کلک کرنا یہاں پہ اس کا تو آئے نہیں یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں یہ دیکھو اس کی آٹ اب ضرور ہی نہیں ہے یہی فلیش فائل آپ فاس بوٹ پہ لیا فون کو فاس بوٹ پہ جب آپ لاؤگے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر لو یہاں پہ آپ انفو نکالو گے یہاں پہ فلیش فائل ریڈ کلر کی کون سی ہے اس کو کپی کر گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لو اچھا رہے گا میرے حساب سے پھر آپ کی مرضی اس کے بعد باقی جو میں نے امائی میں بتایا وہ سارا سین ایک ہے اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہم ہوائی پہ کوئی مارڈل نمبر سیلیکٹ کر لو اس کے بعد کوئی بھی مارڈل نمبر سیلیکٹ کر لو اس کے بعد ایرے ایف 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 جو میں نے ابھی یہاں پہ بتا رہے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ ہوائی ہے ہوائی ہونا ریکی ہے ان کا ٹیسٹ پوائنٹ کر اس کے بعد جب ہم ٹیسٹ پوائنٹ کنیکٹ کرتے اس کے بعد ہم ایف 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 سکتے سمجھ گئے آپ تو یاد رکھ لینا فاز بوٹ پہ مجھے دیا ہوا پھر اللہ جان ٹھیک ہے چک کر دیکھ لینا آپ ٹھیک ہے تو باقی یہ ایف ٹی پی موڑے فار پی کے لئے ہوتے وہ انسٹال ٹرائیور وہ آپ کو پتا ہی ہے باقی اس میں کتنے سارے موڈل ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے اور مہنے میں یہ دیتے ہے ٹھیک یہ دیکھ لیجی اب یہ ہوائی کا تھا اپ پہ چلتے ہم اپ پہ پہ پہلے بھی آپ کو بہت سارا پتا تھا اس میں کتنے سارے تھے اور دے رہی ٹھیک ہے تو زیادہ تر اپ ایمٹی کے بہت اچھا کام کرتا ہے ایک ایک ہی کلک سے اگر میٹا پہ چلو ٹھیک ہے یہ ایمٹی پی ہے نا ایمٹی سکس سکس فی سی پیو ہے اس کا جیسے یہ سی فارمیٹ ہے مطلب سکرین لگ ختم ہو جاتا اور ڈاٹا بچ جاتا سیدھا فون اپن ہو جاتا ایمٹی پی موڈ پہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لو کال کام مجھے ابھی نظر ہی نہیں آ رہا یہ دیکھو ایک آگے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اس میں دونوں ویلوم دبا کے ہو جائے گا جو نہیں ہوگا تو وہ جیسے چھوٹا موٹا فون ہمارے پاس ایتری ہو گئی نہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا انلاگ ٹول اگلے بات نکال دے آپ پھر ویڈیو دیکھو گے بولو گے یہ تو ایک ہی کلک سے ہوتا آپ نے کھولنے کے لئے بولا تھا یہ بات ہوتی ہے اگر کوئی چیز رہتی ہے مجھے کومیٹ باکس میں بتا دی اگر ایک چیز اچھے سمجھ جاؤ گے تو کچھ پہ کرنا ہوتا پہلے ہم نے cpo کو target کرنا ہوتا cpo کو دیکھ نا cpo کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سا ہے colcom ہے اس کی ساتھ میں کون سی ہے ufs ایک ہوتی ufs جس کو ہم hard disk بولتے memori card بولتے ufs ایک ہوتا emmc ٹھیک تو یہ ہے اور cpo کون سا ہے colcom ہے ٹھیک ہے اور کون سا نمبر ہے 820 یہ 820 کیا ہوتا ہے اس کے point جو balls ہوتے ic کے نیچے وہ ہوتا یہ 820 ٹھیک ہے دیکھو اس کو 855 ہے اس کے مطلب اس حساب سے انہوں نے نام دیئے ٹھیک ہے اب یہ کون سا فون ہے ایک ہی ایسے ہوتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو فون کھول دیکھ کے ویسے کرنا پڑے گا ایڈیل زیادہ تر یہ جو colcom ہے یہ ایڈیل سے ہو جاتے ٹھیک ہے ہوائی اور یہ باقی جو colcom کے ہوتے یہ test پوائنٹ ہے ایڈیل کر لو تب جا کہ کام ہو جاتا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میٹا والا کام ہے یہ تو پتہ ہی آپ کو یہ ایمٹی کے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد debugging آن کر کے آپ آئی میں یہاں سے چڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے remote demo اس میں ویوو میں بہت اچھا کام کیا دیا ہوا ایڈیل چیک کرتے کیسا فون ہے اس کو چلانے کے لئے اس کو remove کرنے کے لئے چیز ہے تو یہ ہی میں نے آپ کو بتانا تھا اور یہاں پہ دیکھتے اس میں انہوں نے ایمٹی کے فون کون سا دیا ہوا جیسے یہ ایمٹی کی ہے اس کو میٹا پہ آپ save فارمیٹ بھی کر کسی کا چلا جاتا پہ کسی کو بول کے رکھا کرو یا رسک ہے بچ جائے گا پر رسک ہے ٹھیک ہے تو باقی دیکھ لو آپ یہاں پہ reset کر سکتے ہو سارا کچھ remote demo کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ویوو میں انہوں نے یہ remote دیا ہوا باقی کسی میں اس میں نہیں دیا وان lock ٹھیک او بھی ہو گیا اس کے بعد lgb سیم سین ہے اس میں تھوڑے موڈل ہوں گے پر کام کرے گا اس میں آپ چیز کر سکتے ہو ایریج frp ریسیٹ سکرین لاغ کر سکتے ہو بوٹ لوڈر یہ ان لاگ کر سکتے ہو ٹھیک تو اس کے بعد یہ یاد رکھ لینا اگر یہ ایسے نہیں ہوتا کنیکٹ اس کو کھول نا پڑتا ہے تب جا کے ایڈی کنیکٹ کرنا پڑتا یاد رکھ لینا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ٹیسٹ پوائنٹ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ سب سے پہلے ایڈی 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 پہ کلک کر لو دونوں ویلی پکڑ کر کر اس کے بعد ایڈی 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 ختم ہو جائے گی ایسے ریسیٹ کوئی فون ہمیں نہیں ہوتا ریسیٹ نوکیا گا تو اس کو یہاں سے آپ کر سکتے اگر وہ call com ہے تو ایڈی ایڈی connect ہو گا اگر وہ empty ہے تو ایسے ہی ایک click سے ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ تو میں نے آپ بتا دیا اب ہم میڈیا ٹیک پہ چلتے اس کے بعد call com پہ یہاں پہ آپ جو Samsung کا بتا رہے تھے سب آپ EMC کو چھوڑو UFS کو چھوڑو آپ خالی CPU پہ دیان دے دی جس کا بھی empty CPU ہے اس کا کام ہم یہاں پہ کر سکتے سب سے پہلے kg لاکہ بتا رہے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ click کرنا یہ جو unlock bl ہے اس پہ آپ نے پہلے click کرنا ہے اس کے بعد 2 volume اور آنا دبا کے رکھنا ہے USB ان کر رکھ ہے اس پہ click کر جب وہ سچاف ہو جائے گا تو یہاں پہ بخود bl unlock کر لے اس کے بعد ایسا کچھ بتا دے گا آپ بولو گئے سافٹوئر خراب ہو گیا وہ ہو گیا پھر آپ نے یہاں پہ click کر ہے یہاں پہ click کیا آپ نے اس کے بعد سیمسنگ kg پہ کلک کر لوگے پھر ویسے ہی فون کنیکٹ کر لوگے 101% kg ختم ہو جائے گا ایم ٹی کے فون پہ ٹھیک ہو گیا تو اس میں ایک نہیں ہے بہت سارا یہ ہے ایرے ایرے یہاں پہ جتنا بھی ہے سب پہ میں نے کام نہیں کی پہ جتنا کام میں نے کیا ہوا ہے تو وہ میں آپ بتا دوں دیکھو جتنے بھی ہمارے ایم ایک اکاؤنٹ ہوتے نا وہ ری لاک جب آ جاتے تو ہم ایم ٹی کے فون کی بات کر رہا ہوں یاد رکھ لینا تو جب وہ ری لاک ہوتا تو ہم ایم 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 ایکاؤنٹ کرتے نا تو اس کا ایم 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 اس کا نہیں ہوتا آف نہیں ہوتا وہ آن ہی ہوتا پر خالی وہ انٹرنیٹ کو دیسیبل کرتا یہ میں نے نوٹس کیا ہوا وہ انٹرنیٹ نہیں چلتا کوڈ دے دو یا ایم 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 اس کے بعد یہ جو ہے ری مو کر سکتے ہو اس کے بعد کہاں پہ چلتے ہم یہ میٹا یہ کام کر سکتے ہو اس پہ سکتے ہے سکرین لگ ختم کر سکتے ٹھیک فلیشنگ بھی کر سکتے آپ یہاں سے اگر ڈیریک فلیش کرنا ڈیریک بھی کر سکتے ہو اگر برینڈ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو سارے برینڈ ہے اگر کوئی بھی برینڈ سیلیکٹ کرتے ہو اس میں جتنے ایم ٹی کے فون ہوں گے وہی شو ہوں گے باقی کوئی ہو گئی جتنے بھی ایم ٹی بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتانا تھا میں نے جیسے یہاں پہ ہے اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانا تھا یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو سارا نہیں بتا یا بھی فائل ایم ایم سی یو ایف ایس دونوں میں سپورٹ ہے یہاں پہ آپ ڈمپ چڑھا بھی سکتے اور ریڈ بھی کر سکتے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہیں یہاں سے کھالی ہے ایم ٹی کے کام کرے گا اس کے بعد ہم اینڈ رائٹ میں ایم ٹی کے کال کام سارا پر یہاں پہ مجھے اب بھی تک سمجھ نہیں آیا یہاں پہ کریں تو کریں کیا اگر آپ دوستوں کو پتا تو پلیز کومیٹ باکس میں بتا دی نا ٹھیک ہے کال کام پہ چلتے یہاں پہ فلیشنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا یا کام پہ ہم نے کلک کیا ٹھیک ہے فیکٹر ریسیٹ اس کے بعد جو بھی ہوگا یہاں سے آپ اس کا جو فائل ہوتی ہے وہ آپ کر لوگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھو سیمسنگ ہے اس کے بعد یہ ہے زی ایم ایل تو یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ بھی چینج لیا فون کو اور یہاں پہ فاز بور پہ کلک کر لو دیکھ لو کون سا ہے اس کو انفو نکال لو دو منٹ میں بتا دیگا ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیا میں نے آپ یہاں پہ آئی میں سب پہ کام نہیں کر گا کوئی 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 فون نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تو بتاتے یہاں پہ سارے نہیں ہوتے یہاں پہ پہلے کلک کر لیں اس پہ بھی کلک کر لیں اس کے بعد آئی میں ڈال لو کام ختم ہو گیا اب جو ضروری ضروری چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ٹیک نو یہ جو ہے اس میں فرپ ری سی ٹھیک کیونکہ فلیشنگ والا اور جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو ان رائی میں اتنا زیادہ دیا ہوا ہی نہیں ہے باقی جو فرپ کھاتا ہے وہ ان میں آپ کر سکتے اپل پہ آپ آئی ایس 14.5 تک ہی کر سکتے 14.7 14.6 نہیں کر سکتے 14.5 تک ہی کر سکتے اس پہ کام ایف 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 کر سکتے دیسیبل جیل بریک کر لو ویسے ہو جائے گا ہیلو سکرین پہ اس کو اگر بیپاس کر لوگ سگنل نہیں آئے گا یہاں اور چیز بتا دوں اب آئی ایس جو 15 ہے 15.1 15 مطلب 15 تک سمجھ لو 15 سے اوپر جو بھی جیل بریک نہیں ہوتا جو بھی ویڈیوز پڑی ہوئی آج کی ویڈیو یہ ڈیٹ بتا رہا آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی نہیں ہو رہا بھی کوئی جیل اوٹیک میں جا رہا اس کے بعد یہاں پہ جا رہا ہوں میں سمسنگ کا کوئی بھی ایمٹی کے کا فون ہو آپ اس کو سوچ آف کر لو اس کے بعد یہاں پہ ایرز ایف آر پی پہ کلک کر لو ایک ایف آر پی ختم یہ سمسنگ کی ایف آر پی کی بات کر رہا اگر کلکم ہے کلکم پہ آپ کیا کروگے کلکم پہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہاں پہ ہم نے جان ہے کلکم کہاں پہ بتایا تھا میں نے یہاں پہ ہم نے برینڈ سیلیکٹ کر برینڈ ہم نے سیلیکٹ کیا سیمسنگ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی ٹیسٹ پوائنٹ ایڈیل والے پوائنٹ ہوں گے اندر اس میں ٹیسٹ پوائنٹ جب اپن کر لوگے جتنے بھی فون ہوں گے آپ ان کا دفعہ کر سکتے میں نئے ہو پوائنٹ پوائنٹ پر پر نہیں ہوتا ایسا کچھ وہ جو پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹھری کر کے ایسے کچھ ویڈیو بناتے نا مجھے بالکل عجیب لگتا ہے تو ویسا اسی اچھا ہے پر مجھے نہیں اچھا لگتا چلو دوستو مجھے اجازت دیں اوکے دوستو اللہ حافظ